پاک دامنی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے بہت ہی زیادہ پسند ہے پاک دامن مرد پاک دامن عورتیں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے اور پاک دامن لوگوں کی دعائیں اللہ بڑی قبول کرتا ہے آج جو ہمیں یہ شکایت رہتی ہے کہ ہماری دعائیں اللہ قبول نہیں کر رہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم لوگ پاک دامن نہیں ہیں ہماری آنکھیں پاک نہیں ہیں ہمارے ہاتھ پاک نہیں ہیں ہماری زبان پاک نہیں ہیں کوئی بھی موقع ناپاکی کا ہم چھوڑتے نہیں ہیں جہاں ہماری نظر غلط پڑ سکتی ہے وہاں ڈالتے ہیں جہاں ہمارے ہاتھ غلط چھو سکتے ہیں وہاں چھوٹے ہیں آج پاک نہیں ہے ہم لوگ اس لئے یہی بجائے کہ ہم لوگ رو کر دعائیں بھی مانتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں پاک دامن جب کوئی مرد کوئی عورت اللہ سے دعا مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراں قبول کرتا ہے ایک واقعہ میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں دہلی کے اندر ایک مرتبہ قہد پڑ گیا سوکھا پڑ گیا بارش نہیں ہو رہی سب لوگ پریشان سب پریشان پوری دہلی کی عوام پریشان تو جب بارش نہیں ہوتی ہے تو ایک نماز پڑھی جاتی ہے نماز استسقہ اور اس میں لوگ اپنے جانوروں کے ساتھ بچوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں بڑی بے سروس آرمانی کے عالم میں نکلتے ہیں فقیری کے حال میں نکلتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں تو وہ نماز جو پڑھی جاتی اس کو کہا جاتا ہے نماز استسقہ تو سارے دہلی کے لوگ نکلے اللہ سے مانگنے کے لیے کھلے میدان میں پہنچے جانور بی ساتھ بچے بی ساتھ سب نے دعائیں مانگنی شروع کی سب نے دعائیں مانگی لیکن بارش نہیں ہو رہی صبح فجر کے بعد سے لوگ اپنے گھروں سے نکلے اثر کا وقت ہو گیا دعا مانگتے مانگتے دعائیں قبول نہیں ہو رہی کوئی بادل دور دور تک نظر نہیں آ رہا صبح سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ بارش برسا بارش اور سوکھا پڑھوا دہلی میں ایک نوجوان وہاں سے گزرا اوٹ پر کوئی ایک پہلے زمانے میں پالکیاں چلا کرتی تھی کہ عورتیں اس اوٹ جو پا اوٹ کے اوپر ایک پالکی رکھی ہوتی تھی عورتیں اس میں بیٹھی ہوتی تھی تو ایک پالکی رکھی ہوئی تھی اس کے اندر کوئی خاتون تھی تو ایک نوجوان اس اوٹ کو لے کے چل رہا تھا تو وہ نوجوان اس اوٹ کو لے کے جب چلا تو اس نے دیکھا کہ اتنا سارا مجمع دعائیں مانگ رہا ہے اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے اور کوئی بادل نظر نہیں آ رہا تو اس نے صورتحال معلوم کری کہ بھئی یہ کیا دیکھ مانجلہ ہے تو معاملہ ہے لوگوں نے بتایا کہ یہ معاملہ یوں ہے کہ یہاں دیلی سوکھا پڑھوا ہے قہد پڑھوا ہے اور دعا سب لوگ مانگ رہے ہیں لیکن کوئی بارش کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں تو اس نوجوان نے وہیں اوٹ کے پاس کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کی اور جیسے ہی اس نے دعا کی ہے تو اس کے بھی دعا اس کی پوری نہیں ہوئی تھی اس نے دعا ختم نہیں کی کہ فوراں بادل آئے اور جھمہ جھم بارش شروع ہو گئی تو ایک مولانا صاحب آگے بڑھے اور اس نوجوان سے کہنے لگے بھئی ماشاءاللہ آپ تو بڑے مستجاب الدعوات ہیں آپ کی دعائیں میں بڑی قبول ہوتی ہیں کہ آپ ہم صبح سے دعا مانگ رہے ہیں اور آپ نے دعا مانگی تو فوراں بارش ہو گئی تو اس نے کہا بھئی اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اوٹ کے اوپر پالکی میں جو بیٹھی ہوئی ہیں یہ میری والدہ ہیں اور میں نے جو اللہ سے دعا کی تو میں نے اپنے جو والدہ ہیں ان کی چادر کا ایک کونہ پکڑا اور اللہ سے دعا مانگی کہ اے پروردگار عالم یہ میری نیک پاک دامن والدہ ہیں آپ کو ان کی پاک دامنی کا واسطہ دیتا ہوں کہ اپنے بندوں پر رحم کا معاملہ فرما کر بارش برسا دیجئے ابھی میرے ہاتھ نیچے نہیں آئے کہ بارش شروع ہو گئی تو یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ میری والدہ ہیں یہ بڑی پاک دامن ہیں تو یہ ان کا واسطہ جو میں نے اللہ کو دیا تو اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا تو اتنا بڑا مقام ہے پاک دامن بہنے کا آج شکایتیں کہ دعا قبول نہیں پاک دامن ہم لوگ بن جائیں دعا قبول ہونے لگیں گی اسی لئے یہ واقعہ سنانے کا میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو گناہ ہوئے تو ہوئے اب پاک دامنی ہم لوگ اختیار کر لیں اگر ہم اپنی دعاوں میں اثر چاہتے ہیں اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی تعلق چاہتے ہیں اللہ کی محبت چاہتے ہیں ابھی اسے پاک دامنی والی زندگی گزارنے کی کوشش شروع کر دیں نگاہوں کو پاک رکھیں ہاتھوں کو پاک رکھیں زبان کو پاک رکھیں اور اپنے جسم کے آزا کو پاک رکھیں اگر ہم کچھ آخرت میں پانا چاہتے ہیں اور دنیا میں کچھ اللہ سے تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ